اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ لوگوں میں تمہیں ایک عظیم بات بتانے والا ہوں اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو دنیا میں چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال و دولت اور علم سے نوازا پھر اس نے خدا کے خوف کو اپنا شعار بنایا اور صلح رحمی کے تقاضے پورے کیے کہ لوگوں سے اچھا معاملہ رکھا اور اس کے بارے میں اللہ کے حقوق بھی پورے کیے یہ شخص سب سے بہترین پوزیشن میں ہے دوسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال تو نہیں دیا لیکن علم کی دولت اسے عطا فرمائی اور یہ شخص نیت کا سچا اور کھرا ہے اور خلوص نیت سے آرزو کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلا شخص کی طرح کام کرتا تو یہ شخص پہلے شخص کے عجر سے کم نہیں ہے تیسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال تو دیا لیکن علم کی دولت سے محروم رہا تو پھر اس نے اس مال کو بغیر علم کے بیجا اور اندھا دھن خرچ کیا اور اس کے بارے میں خوف خدا کو بلکل فراموش کر دیا صلح رحمی کے تقاضوں کو پسے پشٹال دیا اور یہ بھول گیا کہ اس مال میں اللہ کا حق بھی ہے یہ شخص انتہائی بدترین انجام سے دو چار ہونے والا ہے چوتھا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا نہ علم وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلا شخص کی طرح کام کرتا اور اس کا آئیڈیل یہی تیسرا شخص ہے تو اس کے گناہ کا بار اور اس بدترین پوزیشن کے حامل شخص سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے تو اب دیکھئے ایک شخص نے محض خلو سے دل سے ایک بھلائی کے کام کی نیت کی اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس فلا تاجر کی طرح اچھے کاموں میں خرچ کرتا بے شک اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کے اندر اچھے کام کرنے کی لگن ہے نیت ہے تو وہ علم رکھتا ہے مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عجر اتا فرماتا اور وہ شخص جو مال نہیں رکھتا علم نہیں رکھتا لیکن ایک بدترین شخص کی طرح بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی گناہ دیتا ہے کیونکہ اس کی خواہش ایسی ہے کہ اگر مال ہوتا تو وہ بھی ان غلط کاموں میں پڑ جاتا اور گناہوں کو اور برائیوں کو عام کرتا جسے منع فرمایا گیا ہے تو بہرحال اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے کے بچا لیتا ہے کبھی دے کے بچا لیتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو عافیت میں رکھے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیک نیتی پر مبنی ہوں اللہ کے لیے ہوں تو پھر انشاء انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ